اب اگلی دو آیات میں رسالت کے حوالے سے قرآن کا ذکر ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ایک چیلنج کا بیان دی وَإِن كُنْتُ فِي وَيْبِ مِمَّا نَذَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ تو اس کی ایک صورت کی جیسی کوئی شہ لے آؤ یہ ہے قرآن کا چیلنج یہ کلام برحق ہے جو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا فرمایا بندے ہیں وہ اللہ کے جن پر یہ کلام نازل ہوا اور اگر کوئی شک ہے اس کلام میں تو اس قرآن کی کسی صورت سے ملتی جلتی کوئی صورت لے آؤ یہ چیلنج آج بھی ہے قرآن کا لیکن اللہ نے اس کو گریجولی آسان کیا ہے اس وقت ہم صورت البقرہ پڑھ رہے ہیں جو مدنی صورت ہے اس سے پہلے مکی صورتوں میں بھی اس چیلنج کا بیان آ چکا ہے مثال کے طور پر صورہ اتور آیت نمہ 34 اور صورہ بنی اسرائیل آیت نمہ ریٹی ایٹ میں کہا گیا اگر شک ہے قرآن پیش کر دو تم بھی کوئی قرآن بنا کر لے آؤ پھر فرمایا گیا صورہ حود آیت نمہ 13 میں چلو دس صورت کوئی لے آؤ پھر اول آسان کیا گیا صورہ یونس آیت 38 میں ایک ہی صورت لے آؤ اور سب سے آخر میں یہ مقام ایک صورت بھی نہیں کسی صورت سے ملتی جلتی ہی کوئی صورت لے آؤ صورہ کوفر اِنَّا عَتَيْنَاكَ الْكَوْفَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ یہ سننے کے بعد اس وقت کو ایک بہت بڑا شائد وہ خاموش ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کسی انسان کا کلام میں ایک صورت سے ملتی جلتی کوئی صورت لے آؤ وَدْعُوْ شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور بلالو اپنے مددگار اللہ کے سوا جو بھی ہوں اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تُمْ سچے ہوں یہ چیلنج آج بھی قرآن کا ہے اور یہ چیلنج اللہ ہی کے کلام میں ہو سکتا ہے کسی انسان کے کلام میں آگے الفاظ سماعت فرمائیے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم یہ نہ کر سکو وَلَنْ تَفْعَلُوا اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو فَتَّقُ النَّار دَرُوْسْ آگس الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارًا جس کا اندر آدمی اور پتھر بنیں گے اُعِدَدْ دِلْقَافِدِين جو تیار کی گئے یہ کفر کرنے والوں کے اس آگ میں انسان بھی جائیں گے اور پتھر بھی جائیں گے ایک رائے یہ ہے کہ پتھر سے بدھ بنائے جاتے تھے وہ بدھ بھی مار ڈالے جائیں گے اور نمبر دو جو پتھر سے بنا ہوا کوئلہ ہوتا ہے اس کی حدد اور اس کی آگ کی شدد بھی زیادہ ہوتی ہے اللہمہ جرنہ من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرمہ اُعِدَدْ لِلْقَافِدِين وہ تیار کی گئے یہ کفر کرنے والوں کے لیے یہ اب آخرت کے زمن میں بیان آگیا آگ کا اور اگلی آیت میں جنت کا بیان بھی آئے گا تو یہ تیسرے عقیدہ آخرت کا بیان بھی اس مقام پر آ گیا وَبَشْرِ اللَّذِينَ آمَنُونَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عامال کی صرف ایمان نہیں جنہوں نے عمل بھی کی ان کے لیے بشارت ہے اَنَّ لَهُمْ جَنَّات کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں اَلَّهُمَا اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّة اے لام دوسرے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں ان کے لیے جنہات انہی باغات ہیں تَجْرِی مِنْ تَاحْتِ الْاَنْحَارِ جن کے نیچے نہر جاری ہیں جب جب انہیں اس میں سے کوئی پھل رسخ میں سے کھانے کے لیے دیا جائے گا قالو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں کھانے کو دیا گیا تھا مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو پھل تھے اس کے جو شیپ تھے اس سے ملتے جلتے ہوں گے تاکہ ایکسیپٹنس آسان ہو جائے اور ایک رائے یہ کہ جنت میں پشلی مرتبہ جو پھل دیئے گئے ہوں گے ویسے دوبارہ دیئے جائیں گے لیکن آگے فرمائے کہ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِحَا حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا ہر مرتبہ ڈیفرنٹ اور نیا ٹیسٹ ہوگا جو ان پھلوں میں اللہ عطا فرمائیں گے وَلَهُمْ فِيهَا اَذْوَاجٌ مُتَحَرَا اور وہاں ان کے لئے پاکیزہ جوڑے ہوں گے زوج کے جمع اذواج اسپاوس کے معنی میں بھی آتا ہے شہر کے لئے بیوی بیوی کے لئے شہر یہ زوج وَلَهُمْ فِيهَا اَذْوَاجٌ مُتَحَرَا اور ان کے لئے ان میں پاکیزہ جوڑے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا قَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اے اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرماؤں اور اہل جہنم میں ہونے سے محفوظ فرماؤں آمین یا رب العالمین وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ